بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مہترم گرمییں شروع ہو چکی ہیں اور وہ حضرات جن کے مزاج کے اندر جن کے جگر کے اندر گردے اور مصانع میں پہلے ہی گرمی ہے گرمی کے مہنے ان کے لیے بڑے تکلیف دے ہوتے ہیں وہ ہر وقت پریشان چڑی چڑا پان غصہ کبھی جریان کبھی اختلاع کبھی صورت انزال تو اس کے لیے کوئی ایسا نسخہ ایسا فارمولا جو گرمی کے موسم میں گرم بھی نہ ہو اور ان چیزوں کو کنٹرول کر سکے تو وہ میں آپ کے سامنے آج یہ عرض کروں کہ چار چیزیں ایسی زبدست ہیں ایک گوکھرو دوسرا تخمے اٹنگ گن اور تیسرا بو پھلی اور چوتھا چھوٹی علاچی کہ تینوں چیزیں ایسے ہیں ان میں سب سے مہن دو چیزیں جو ہیں وہاں تو ہمیں اٹنگ گن اور بو پھلی یہ تو ہمیں اٹنگ گن تو یہ گرم ہے لیکن بو پھلی جو ہے وہ سردی اور گرمی میں موت دیل ہے اور جب یہ ان دونوں کو اکٹھا بنایا جاتا ہے تو ان کا ریزرٹ بڑا زبدست ہے آپ ہیں پچاس گرم تخمے اٹنگ گن پچاس گرم بو پھلی پچاس گرم گوکھرو اور پچاس گرم چھوٹی علاچی اس کا سبو بنالیں سبو بنانے کے بعد آپ ایک دولہ کی مقدار میں یعنی جو بڑا چمچ ہوتا ہے وہ آپ ہیں پانی کے اندر گول کے لسی کے اندر گول کے دودھ کے اندر گول کے آپ پیلے سوہ اور شام اس کے پینے کی ویسے جگر کی گرمیم سانے کی گرمیم شاو کا جل کے آنا قطرن کا نکلنا یہ دو چار دن کے اندر ہی اس کے اندر سکون ہو جائے گا اور جن لوگو گرمی کی ویسے دعا میں خشکی ہے چڑ چڑا پان ہے بار بار چھنکیں آتی ہیں گرمی کی ویسے جو رشا ہوتا ہے ناک بیتا ہے آپ اس کے ساتھ چھوٹی جمع خشکاج اور چھوٹی جمع جی بیدام کے مغز کی یہ آپ گھوڑ کے استعمال کر لیں اور وہ مہرد حضرات بلکہ خواتین بھی جن کے رتوبتیں نکلتی رہتی ہیں سوید پانے کا خارج جنہ لکوریا کا آنا اسی طرح جریان کا اختلام کا صورت انزال کا آپ کے بعد بہت زبدہ سے یہ فارمولا آگیا ہے تو گرمیوں کے ایام میں آپ ان چار چیزوں کا ضرور استعمال کریں انشاءاللہ دوہ ہفتے سے زیادہ آپ کو ضرورت نہیں بڑے گی اور آپ میں مہینہ بیس دن آپ استعمال کر کے پانچ دس دن کا ناکہ کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ استعمال کرنا شروع کر دیں آپ کی گرمییں بڑے پرسکون گزنیں گی انشاءاللہ پھر اس کے اندر ہیں کوئی ایسی خطرناک جڑی بھوٹی بھی نہیں ہے ہاں اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ نے اگر ایک تولہ دس گرام بڑا چمچ استعمال کر لیا تو آپ کا آزمے کا نظام چھوٹی علاچی ڈالنے کے باوجود بھی یہ تین چار گھنٹے آپ کو کھانا کھانے کی طرح رغبت نہیں ہوگی جب آپ کے اندر طاقت آگئی توانائی آگئی یہ ساری چیزیں طاقت والی ہیں توانائی والی ہیں تو کھانا جب کوئی ضروری تو ہے نہیں جب آپ کو بھوک لگے اور اس وقت آپ جب وہ کھانا کھائیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ زیادتی پیاس میں جسے میں نے عرض کیا آپ تھوڑی سی خشکاچ اور دو چار بدام یہ ڈال کے رگڑ کے اس کے ساتھ استعمال کر لیں آپ کو گرمی بھی نشتہ آئے گی گرمی بھی محسوس نہیں ہوگی یوں کہہ لیجئے کہ گرمیوں کا بہترین مشروب آپ کو میسر آگیا ہے اس کے اندر آپ ہیں شکر بھی ڈال سکتے ہیں یعنی اس کو میٹھا کرنے کے لئے شربت بنا کے اس کے ساتھ آپ استعمال کر لیں تو انشاءاللہ عزیز ہیں یہ جو رتوبتیں رات کو سوتے وقت دن کے وقت ارادہ اور بغیر ارادہ کے خارج ہتی رہتی ہیں تو وہ ساری کی ساری جب وہ اس سے رفع ہو جائیں گی اللہ جلالہ جلالہ و امانوالہ آپ کو صحت اتا فرمائے حقیم علیہ السفدالی کو اجازت دے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ